کڑڈال میں ایک پریوار نے پراون سنرکشن کی مثال پیش کی ہے اور اس پریوار نے مکان کے درمان کے دوران آم کے پیڑ کو کٹنے سے بچانے کے لیے اپنے مکان کی چھت تک کو کٹوا دیا پراون پریوار نے بتایا یہ آم کا پیڑ ان کی بانے لگایا تھا اور اس پیڑ میں وہ اپنی ماں کی چھویں کو دیکھتے ہیں گھر کی چھت کے بیچ میں سے نکلا آم کا یہ پیڑ سب کا دھیان اپنی اور اکرشت بھی کرتا ہے پریوار نے بتایا کہ آم کے پیڑ کو وشنوں بھگوان کے پرتی کے روپ میں بھی پوجا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آم کے پیڑ کی چھایا گرمیوں میں تھنڈک دیتی ہے پریوار کا کہنا ہے زیادہ زیادہ پیڑ پودھے لگا کر اور انہیں نہ کٹ کر گلوبل وارمنگ سے بچا جا سکتا ہے وانوی بھاگ نے بھی اس پریوار کی پہل کو سرہا ہے پریوار نے کو دیکھتے ہم نے اس پیڑ کو بچانا تھا پر ہماری ماتا جی کی نشانی ہے ہم نے اس کو بچانا تھا دوسرا پیڑ آم کا ہے جسے بھگوان وشنوں کا روپ بھی کہا جاتا ہے تو وشنوں بھگوان کو گھر میں رکھنا بہت ضروری ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسے بچایا ہم نے جب یہ مکان بنائے دو منجلہ مکان ہے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ لینٹر بچانا ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہم سے پہلے پیڑ کو بچانا ہے میری سب سے یہی پراتنا ہے ریکویسٹ ہے کہ کرپے کر کے اپنے گھر میں صرف ایک خوٹ جگہ نکال کے بھی اگر آپ ایک پیڑ بھی لگاتا ہے ہر گھر لگاتا ہے تو آنے والے ٹائم میں ہم اپنے جو بچے ہیں آگے جو آ رہے ہیں ہمارے ان کو ہم اچھا واتاورن دیکھے جا سکتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ آج کا انوارمنٹ سہی ہو بٹ پیڑ لگانا نہیں چاہتے ایز ایٹیچر میں بھی اپنے سوڈنٹس کو ہمیشہ یہ موٹیویٹ کرتی ہوں کہ بیٹا اپنے برڈے پر کم سے کم ایک پیڑ جوڑ لگائیں اگر میں کانٹینیوٹی میں سب کو بولوں گی ہو سکتا ہے میری کلاس کی فورٹی کی سٹرنٹھ ہے اس میں سے اگر ٹونٹی سوڈنٹس بھی لگائیں گے تو ان پر افیکٹ تو پڑے گا میں ہمیشہ یہی بولتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ کے آس پاس پارک ہے جو بھی ایریہ جہاں آپ کو تھوڑا سا بھی ایریہ ملتا ہے تو وہاں پر ضرور لگائیں چاہے جیسا مرجی ہمارا مکان بن جائے چاہے کچھ بھی کنسٹرکشن میں آرکیٹیکٹ کو بلائے گیا اس نے بھی بولا کہ بہت زیادہ پرابلم آئے گی لیکن ہم نے کہا نہیں ہمیں یہ چاہیے تو ہمیں یہ چاہیے ہمیں لگانا ہی ہے سال میں کم سے کم ایک پیڑ تو لگائیں آپ کے آس پاس اپنے ایریہ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے لئے آنے والا ٹائم بلکل صحیح ہو تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کم سے کم ایک پیڑ جرور لگائیں یہ بہت سرانیہ کام ہے انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کی ہے ایک آم کے پیڑ کو اور اپنی چھت میں سے بھی اس کو جگہ دی ہے اس پیڑ کو اور اسی طرح کے وہ پرساند کرنے کے لیے ایک پرانوائیو دیو تسکیم ہم نے چلائی ہے اور کرنال میں ایک سو بارہ بینیفیسری ہیں جنہوں نے بڑ پیپل پیل کھن اور یہ جو انسین پریز ہیں ان کو پرزرو کیا ہوا ہے اور ان کو ساڑھے ستائیس اور پیپر ہم ان کو پینسن دے رہے ہیں ایک سو بارہ لوگوں کو انہوں نے اس نے پرزرو کیا ہے اب جو پیڑ چھوٹے ہیں پچھلے بار تو ان کی اس وقت ہم پینسن میں انکلوڑ کریں گا اور ان کو تاکہ پروسان دیا جا سکے اور پرانے پیٹوں کو بچایا جا سکے